اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت واجب شمر کی حق بلند کر کے کلے ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بید دشمن تلانت بطول دشمن تلانت بطول دیں بابے دشمن تلانت باب آزِ بلند سلوات ایک سلوات ایسی پڑھو بارش میرے اور تولیوتے راضی ہوں ماشا اللہ اغلا اغلا بلانک و دین باللہ اہلیل عظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ایسی پڑھو بارش الہمدللہ ہی لذین وراؤ قلوبنا بمسائب الہسائن صلوات و السلام و السلام و علامن کانا نبیان و آدم بین المائی و تین صلوات سید ربے والاجم مکی المدنی کی لفیشان ایسی پڑھو بارشان ایسی پڑھو بین المائی و تین صلوات 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 ایسی پڑھو بین المائی و تین صلوات ایسی پڑھو بین المائی و تین صلوات ایسی پڑھو بین المائی و تین صلوات دادہ و دے سید موجود الژدالہ حیرہ یتیم و یہ مظلوم مدل نئی آپ لتی خاتون دے دے دیکھیں دے حکام دے لال لہائی کہیں راگوالے اور کائی راوی لے پھر گئے ترائے دیم پورے بی بی شام دے بہے مادی شاہ جی میں لکھ وی ریا کمیدہ سمجھے تھک گئے سوہزہ دارو جتو سہائے کی دیا سیاد ہو میں غیر سیادہ نوکرانی دو پوترا روینڈی کیڑی کا لیوہ تو حکوم اڈھیا آوے پہے دل کردی دے جدہ پوری شام سجائی گئی سوال لکھ بدمار دے مجھ میں وی چھ بیل چھا دار سہین دے مجھ میں لکھ وی ریا کمیدہ سوال لکھ بدمار آوے پہے دل کردی دے جدہ پوری شام سجائی گئی سوال لکھ بدمار دے مجھ میں وی چھ بیل چھا دار سہین بھلا ہو پہے دل کردی میلہ پوری شام سجائی گئی سوال لکھ بدمار آوے پہے دل کردی دے جدہ پوری شام سجائی گئی سوال لکھ بدمار اللہ کا بدماج ادادار سید مکانی سید حاکی میں بندے آخر اولادوں بھائیاں دا حکم ایک سا پروس پہ ویلے دی دو وین میں دربار دیکھ کرنے میں چونکہ آئیتا کچھ ایسا آزادار نہیں جڑا زاکر دا محتاج بند کے بیٹھے ہوگئے نہیں ایسا ہے بلکہ جتنے غیر سیدوں مجلس مکہ ماتمداری تو بات کوشش کرائے انہیں ان تینوں پتہ ہوگے فلاں سیدے اندھے گلچ بھائی پاکے انہوں اس امام دی پرچامنی بستگال ضرور لا میں جدے پوتر ہننی بارمان ڈاہوے ہر بندہ کیلا آپ کیا باہ سائن دی پرے درا دی ہوگئے دریان دی ایندے پر دی مالک پرے کھتر دی در دا بھائی من صاحب بڑی روحانیت بڑی قبولیت میں عمل دا سے کوئی دین ہوئے نا مکسوسی دا انتی اپنے تے واجب سمجھا کر اے ممر دیا تھے اے بابا مرہوم حاجیہ سے خسین کی عمل ہارم صاحب دے دین دا عمل تبلیغ دے رنگ اچ بیان کریا یار اتھو جنازے نہیں اٹھتے یہ تھا وارس نہ ہوئے اے جو ستویں امام دے جنازے دا اتماع میں یقیناً اولاد بیچھیے تھا اے جنازے دا اتماع میں جن دا عقیدہ کمزورے کرسی تا امام زمان نہ دیئے نا تے اے جڑی کناتے میں نہیں پڑھنا مسائب موسیٰ قاظم دا میری مرشزادیاں میری ماما بہنہ میں تعدیم انت کرنا اج تساں ضرور کرلا منے یقیناً دھیا آئیاں بیچھیوں سنبابے دیوں ہمارے کمزورے اندر ایندیاں دے پر دے میں رہا ہمارے وائنP من جو خوف میلے جس ستر دا عزار شاید ہوتو میلے مرکی شاید ورین جھولین تک پچانا میرے بعد میرے انتہائی واجب اولانا عزل سہب میرے وطن دیں بھائی سید علفت حسین شاہ بھائی نجم دے چھوٹے بھائی بہت بڑے مسائب خان ہیں مالک اس تو ڈھیرے نہ دیں زبان نہیں تاثیر پاوے بخت اقبال اضافہ فرماوے مدینہ علی کریم لجپال نیت دے دیں حیثیت نہیں دے دیں میں مادی شاہ جی پڑھوں اندر بار ترائے مشہور در بار جیتے علیدیاں شریف تھی سمیر کے آخری بندے تک تری ایک دفعہ بے ساکتہ آئے نکل گئی مکان ہوئے شیوارے سرازی ہوئے شیوارے میں لفظ در بار ایک مجلس اچھ سرگو دے دلا کے اچھ مجلس اچھ اجھ لیاقت پڑھنے پوچھ لوائے مالک انہوں دھیرستانے وے میں کترہ در بار جیتے علیدیاں شریف تھی یا نرواب لیتے ہیں میرے چولے دا دامن آپ کے اکھر سریزوان اکو دربار نہ آکھ جیتے زینب نرواب لیتے ہیں میں لاوز بڑا گول ہے چاچا میں ملے یا نہیں ملے یا نرواب لیتے ہیں ملے یا نرواب لیتے ہیں پہلا کوفہ دو اسکلان تریجہ شام شام سادات نو کھا گئی کوفے دو دفائی اسکلان دا مختصر تعارف کراما پہلا محسن بڑے عزدار مالک اسکلان دا مختصر تعارف اسکلان دا مختصر تعارف اسکلان دا تخت یاکوب اسکلان دا اسکلان دا اللہ لانت کرے اس بی بی زینب نو توں کر کے بلا ہے کہ دواز سے جہاں نہیں ہو دواز سے جہاں ضرور ہے اور بندہ آئے ضرور کرے اسی حالی دیدینوں اس بی غیرہ توں کر کے بلا ہے کہ میں ایک جملہ بھائی جنبس دے لے لے دا پڑوں ہم واقعات تیرے بچیاں نیاں دیں ہزاراں دفعہ دا پڑے ہوئے مضمون ہیں امام سجاد دے و سن دے آخری دو سالاں دا میں ذکر کرنے ہیں جوان و ماتمی و نیت دے دیں حیثیت نہیں دے دیں بازار دا مزدور ہے نام زرائرے سے سارا دیں بازار اچھ مزدوری کریں دے سیدوں بڑا مفلے سے ہیک وقت دے ہی دوجہ وقت دے کوئی نہیں چاچا گھار تھا کن لیکن اپنی مزدوری دا پنجوہ ہشہ خوم سلے دا کریں دے اپنے آپنا روز بے گلہ کریں دے کدہیں دھیر خوم سو گئی سی میں سفر کر کے ویسے مدینے وسدہ حسائن دا وڈہ پوتر سجاد اے خومس میں امام دے قدمے چھ رکھ ساں ادھے یقیناً امام نو میرا عمل چنگا لگ سی اگر امام نے خوش ہو کے دعا کی تھی میں وس پوساں اٹھونجہ اجری یہ دیر سارا مال اکٹھا ہویا اے امام دے وسن دے چاچا آخری طرح سال میں دوس سالاں دا ذکر کرنے اٹھے یا نو منٹ بھائی من صاحب میں مین کرے سا جولی پھلا با میں آج باب الحوائی دے غم دا نہیں ہے او کی حاجہ تھک ذہنچ رکھ با میں اولاد کوئے نہیں اولاد منگیں مریض شفاہ منگیں کوئی بے جورم قیدی ہے تا رہائی دی دعا منگیں بندے کو منگن دا ڈا آن دا ہوئے نا اس تو وڈا کریم گھرانا کوئے نہیں اے خالی نہیں ولین دے ماتمی ازاد آرہو ڈھیر سارا خومس لائے کے اٹھونجہ ہجری یہ تھی چاچا مدینہ نے آئے زوہر دی نماز دا ٹائم آبے دی مام نماز واسطے مسلطے آئے اس آکے سلام کیتا ہے عبادتان دی زینات سید و ساجدین سجدیاں دی وجہ تلکا بے زین و لابدین عبادتان دی زینات غیرت تقابہ زوہر دی نماز واسطے مسلطے آئے راگوالی عیسیٰ آکے سلام کیتا ہے امام سلام دا جواب دیتا ہے بعد سلام دے اسو خومس حالی تھیلی چاہیے تا امام دے قدمیچ رکھیش تا میں جو خومس رکھ ساں تا امام خوش ہو کے دعا کرسے جیڑا بندہ ساری زندگی نہیں رونا دکھ لگی تا ہائے ضرور کریں امام سوچاں دا امام ہوندے سیدوں تو الے ڈاڑے خونس تو نہیں ڈٹھا رکھ دی جاہاں تا سید ڈٹھا ہے اندے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں اے دے دویں ہاتھ زخمی ہیں فرمیندن بئیاں گلنا باہد اچھ کریں پہلے میں امام تیرے تو سوال کریں نہ تیرے ہاتھ زخمی کی میں ہوئے ہیں اندے مولا غریب گھر دا فردہ بازار دا مزدورہ تیری زیارت دا شہو کھائی میں ہو کی مزدوری کی تی ہے میرے ہاتھ کھٹ گئے امام فرمائے دے میری زیارت میں اس پہ مزدوری کی تی ہے بات کوچھ مانگ میں آیت بستہ دا بہلا ہوتا یہاں دے پردیاں ہیں رہا اس لئے آپ پہ مان پہ نصیب ہو گا بات کوچھ مانگ میں آیت بستہ دا آجھ مولا اتنا عطا کروں جیڑے تو آجھ دشمن ہے جیڑے جان دنکہ میں تو آجھا نوک کروں تو آجھے دردہ تو آجھے مندان اللہ وہ میں جلے مزدوری ہون کریں دا نا وہ میں کو بولی ہیں ہمارے دن جنہوں کو امام مننے انہوں نے غربت تو سوا دیتی کے رشاہ امام فرمایا زرائر کے یاد کرے سے اور تانز کردن جو تیرے وارثہ تیرے غربت تو سوا دیتا کے آئے میں امام تیرے دعا پہ کردن جہیں بازار اچھ مزدوری کیتی گئی آج کل بات تو اس ملک دا وزیر ہیں جنہ سمجھے نہ دی ہائے نکلی ہے سیادو امام فرمایا جہیں بازار اچھ مزدوری کیتی گئی آج کل بات تو اس ملک دا وزیر ہیں امام فرمایا بازارت تک اڈے چھوڑیم ہون میں امام ہو کے تری منت کردہ آج کل بات کوئی قیدی ملی او دنال اخلاق نال بولیں کسے قیدی نو جھنک ندے میں قدمت ہتھنا کیا دے مولا جیڑے قیدی قیدوں کے بازارہ دربار ہیں چھاندے نو مجرم نہیں ہوندے امام فرمایا ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ کدائی شریف بھلا ہو ماں ہو سائے بھی درہا دیو دوئی گل ہاں امام اپنے علے پاس سے اشارہ کیتا ہے ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ کدائی شریف امام فرمایا تُو ہے میرے منن والا تُو ہے میرا حفدار آئے پہلی دفت پہلی ملاقات نماز داول تائم ہے تو پاسے نال بھائے غور نال دیکھتے رہا امام نماز کی میں پڑھ دائے اے پاسے نال بیٹھے امام تکبیرت علی رامہ کی قیام کی تا رکو سجدہ تشاوت سلام بلائے راگ و سیدہ گرد و نوات وائے سادات مومنی امام سلام امام فرمایا ذرہیر پڑی میں نماز تے حکمی میں آپ دیتا جو غور نال ویک تیرے امام نماز کی میں پڑھ دائے ادھے مولا سونی نماز آئی قیام سونہ آئی قعود سونہ آئی سجدہ سونہ آئی تشاوت سونہ مولا سونی نماز پڑھی گئی لیکن تیرے امامت و عزت دیکھ سمیں تیرے رکو اچھ کو راز آئی مولا تُسا رکو کی تا میں وصل آئے جو میں نروما میریا اکھان بواس ہو بواس بھیان امام فرمایا سمہ جا گئی ہے جدہ تیرے شہر جو میں سجادہ سمہ امام فرمایا میرا رکو اللہ انداز بھلے نہیں جدہ تیرے شہر چانسی سجاد رکو ہے قلوے ترین لیفر دیو میں نماز سونہ آئی قیلے ماں پیو دے نسیب ہو اندریا بہنہ تری خوشی کرے بچے بہنہ ماتم کر کے بیٹھے روم دیں ازادار ماما ہوں پھر جھولی انداز سارے انداز ماتمی ازاداروں امام فرمایا میرا رکو والا انداز نہ بھولے شجرہ تلویدات یا کیا الویدہ کی تس زادران دیتس سواری دیتس ازاد مولا میں ہر سال آسا امام فرمایا تو ساڑا نو کریں تیرا گھر ہے ایک گھر والا ہے ازادی بیوی دا نام انہیں آت کا ماما بہنہ سی یزادی ہیں جملت وارے حشد ہے ازادی بیوی یہ نام آت کا ہے اگر جنہ بزار چو مزدوری کر کے گھر آوے آنا بعض گھر والی انہیں دی یادت ہوں دی او دے نال سلام کرنا یہ ہر شام دکل باپ کرے دست تک پہچان کیا کیا بازار دا مزدور میرے سلام سیدوں تو دے ڈا دے دی کریمی دے اسٹو وڈا لفظ میرے کل کوئے نہیں قدم امام دے چونکہ مدینہ آئے آکے دکل باپ کی تس گھار والی دست تک پہچان کے حویلی دے اندر کھلو کے پہیا دی اس کلام دا وزیر مجھا سلام جلے بیوی دے زبانی سنے اس نا میں اس کلام دا وزیر ہم تسا رونے ہو کچھ شیدوے دی ہم کہیں جانسو آئے اندھار علی تو پچھ شیدوے دی پتہ اے ہی میں کو وزارت کہن دیتی ہے آدھیہ میں کو غیب تا علم تا نہیں رکھنی اشارہ کر کے اکھر سو مدینہ علیہ السجاد آدھیہ کے ہو پھوے آجے میں نال لئی بنیا تا امام دے قدم چومن میں بی بی زینب دے چوم لما انہائیت ہجری گھار علی نال لئے آیا ہے پھر ساٹھ ہجری اکلہ آئے کسے سرکاری کم نال اور رگ والے ساٹھ ہجری آکا سجاد دے وسن دا آخری سالے سال دے وائلے پھوست شادی سیدو نوکرانی دے پوترہ جتنے سید بیٹھے مغیر سیدو آٹس دی امام دے خدمت چرے آٹس دیا تو بعد اس اجازت مانگی مولا اجازت امام فرمائے کنوینے مولا وطن امام فرمائے وطن پیار ہے آئے ہوندی نکلیے جے کو وطن دے ماننے دا پتا ہے وطن ہو موکو آدھے جتے بندے دے سجانہ ہو سوئے ہو ہاں مولا وطن پیارا ہوندے جے کو رحم دے لیتا امام فرمایا آتن والوی دا کریں شجرت الوی دا بیرد درخت چار راہ پہ پھٹ دیں چلے پھٹن لگ گئے نا آج کچھ بولنا چاہتے بول نہیں شکدہ امام فرمایا زاد رحموں کی سواری تھک پئی قدمت دھائے کیا جو پہلی رفایا میں غریب ہم میں مفلس ہم میرے گھر فاکی انہیک وقت دہائی دوے وقت کوئی نہیں منصف فرمایا اتنا عطا کی تا جو نو کرنو تو آج دیتی خیرات دا اندازہ ہی کوئی نہیں جو میری دولت کچھ نہیں ہے باکر دا بابا پریشانہ پہ جو کوئی تسا میں نو لیتا ہے کیا میں تو آج دیتی چوٹوانو کوئی توفے دے سکتا امام فرمایا کیوں نہیں تو توفے دے میں قبول کرا اتنا مولا میں لائے نہیں آیا میں لائے آسا امام فرمایا کدھا اندھے موہ چھو نکلائے اکائیت ہجری اکائیت ہجری دی یہ مکی سجادیں دویں تلیہ زمین کی بانے لگیا پر میں نے نراض نہ ہوئے اکائیت ہجری میں سجاد وطن تے نہیں اوجنا نراض نہ ہوئے اکائیت ہجری میں سجاد وطن تے نہیں اوجنا ادھے مولا میں توفے لائے آسا توسا نہ ہو سو میں توفے توڑے بھیرا ایلی اکبر نوچھا دیسا امام فرمایا نراز نہ ہوئے میں سجاد اکبر دی برات نال مدین جنہاں کی تھی بھلا ہوئے جنہاں نہیں کی تھی میرا توڑے تے سوال توڑے پاسے برات ہی میں ٹردین جو میں سجاد اکبر دی لائے پہتوڑا ہے چاچو برات نہیں ہوں دی جو پوتر سہر پاوے تھے پہو نوکے سناتے سوار ہوئے ماما بہنہاں برات نہیں ہوں دی پوتر سہر پاوے تھے مہاں دے ہاتھ روچھ مجھے بھلا ہوئے جنہاں کی تھی علیدیاں دیاں تھی ہائے قبول کریں مولا میں توفے لائے سا توڑے برات نالو سا میں توفے توڑے بابے حسائن نوچھ ریشا فرماینن اکبر دیا جوان سہر پاوے حسائن دیا پہو وطن تے باس بابے ہی نہ ہوئے مولا چاچہ عباس تا وطن تے اسی جب بابا نالو سی میں توفے توڑے چاچہ عباس نوچھ ریشا غازی دا نامے ہتھ کرتے آئے باندہ باندہ غریب مٹی تے بھائے کیا دے نروہ ایو عباس تہے جن دے مانتے برات مدینہ چھوڑے سی راگوالے جوان نا دے نا چاہن دے امام فرماین اکبر دی برات نالو ہاں دے مولا میری نہیں بھی دی سارے نال لئے ہوا اگر نہیں ہو سکتا کلہ ناما تو آدھی نوکرانی تے اپڑی گھار والی آدھ کا نال لئے ہوا میں بھائے ونیا ذریعہ رسول تے تے آدھ کا توفے لائے کہ آلیہ دی جتی تے چا رکھے تے بی بی زینب دعا چا کرے میں واس نہ پوسا امام فرمایے تے نا اجڑن دے بھولے تو وستہ پہیں تے وستہ راستے نراض نہ ہوئے میرے پردہ داری اکبر دی برات نال ادھ مولا جے پردہ داری برات نال لئے ہیں نوکر دی نہیں نب دی امام فرمایے نبی نب دی کاغذ کلم چاہ تاریخ لے پانچ ربی الاول زوہر دا ٹائم ادھو مزین آزام دے سی ادھو میں سجار اکبر دی برات لے ترے شہر جرکو کر سا اچھا ایک خوش ہو یا نہیں امام جو گل پردچ کی تھی ادھو مزین آزام دے سی ادھو میں بھرا دی برات لے کہ تیرے شہر جرکو کر سا ادھو سچی مادہ سچا پوترے میں نے تیرے ہر کلمہ تے یقینے تیرے لفظ تقدیر تے قادرن تیرے موہ جو ہر نکلے ہویا لفظ قیامت آ سکتی ہے تیرے موہ جو نکل ہویا ہر لفظ بدل نہیں سکتا غلط نہیں ہو سکتا سچی مادہ سچا پوتر برات تو گھنہ سے لیکن میں ہم تو ادھو نوکر تیرے برات پیان دیئے میرے شاہر ہائے مولا اکبر دی بارات واسطے میں کھانہ کتنا پکا مہ راگوالے ہوں مول کے جس جارے تھے مرے اسے دیا مجلسہ مک دیں رہی ہیں امام فرمایا نہ پکا مے اکبر دی بارات دا کھانہ جو اکبر دی بارات ساتھ موہ انام دی رو لے گا بھلو مہ پیو دے نصیب ہو مہ پیو دنیوں خوشی کریں چھوٹے چھوٹے بچے سر دمات ہم پہ کریں دے مجلس تی روحانی آتے مہ دی جا جی مالے کھانے پھنٹر دے درکات بلند کریں مولا اسفہان دے شربت مشہور ہے بنوات چھوڑا سیدہ دے بنوات چھوڑے جیڑے پیمن دے قابل حسن او پیسن جیڑے پیمن دے قابل نو سنونا تے نراز نو میں مولا اے جو ماہ اٹھارہ سال برکنج پالے آخری جیوٹی جیو میں لاؤ بجار بھیجیں دیا ایتا چہرے تے نکاب کریں دیا جو میرے اکبر نو کہیں دی نظر نہ لگی تے ماہ پتر دی برات نال پیان دی ہے علا تے میری واسطے آمنا نے اسکالان کتنے نو کرتے کتنیا کنیزہ میں رستے تے لائیاما جیڑیاں اکبر دی بارات دے استقبال پھولا نال کریں مہتمیوں ازاکہ کتنے نو کرتے کتنیا کنیزہ لائیاما جیڑے سید بیٹھے نو کرانی دے پتر حتبان کے جملہ پہ پڑھ دے دھائیں مار کے سجاد رونے پر میں نے زرائے دروہ اگے اکبر دی براتے کمیان در راش اور سیڈے فارکوئے میں ذاتا سیادا خون سے چوی چادرہ بنوار چھوئے مرحبا مرحبا علی دی اندی یا تر ماتم قبول دے مولا امام منگور فرمایا نہیں میں غیرہ دمری اتے چادرہ دی لوڑ پسی تیریا دھیان دے پردیوں میں چاچا چمی چادرہ اے بڑا خوش خوش گھر والے آخر جملہ دو منٹ دی باقی تمہید بھائیاں دے حوالے ممبر کرا حضرت جا جی گھار آیا نا گھار آ لیا تو چیرے لکتے نہیں آت کا چیرہ دٹھے آدھی زرائر بڑا خوش ہے اگے اتنا خوش قدی نہیں دٹھے ادھے مدینہ چپیا آنا امام دے قدم چوم ادھے ہون تا دولت دی کمی کوئی نہیں کہ حوپ ہوئے آمین نال لے ونیا تا امام سجاد دے قدم چومن میں بی بی زینب دے چومن اللہ کرے میں ستر سمجھالا پہاڑ دے وزن دے اشارہ ہی نہیں مسائب دا کہ حوپ ہوئے آج میں نال لے ونیا تا امام دے قدم چومن میں بی بی زینب دے چومن میں راکو آلے ہو گھرہ لینوہ دے چھکی انگلہ نہ کر اس سال جہن دی زیارت واسطے تو مدینہ نہیں جا سگی آندے سال اوہ زینب سا دے شیر اسکلان پہیاں دیئے مدل اسکلان دی نون مکی شوہر دے موک دے گا دیئے زبان سبحال کجا زینب کجا کانگ بازار اے دی پردہ دار جڑی ادھرات لے نانے دے روزت ویدی جہنے سار کو چادر ڈھلے سورج لوگ وید مرحبا مرحبا علی دی ادھر آزیوں میں ماں حسین دی بڑے ویڑ قبول کریں بھلا ہویا دے تینو کیڑا پتا ماں پہ ہو دے نصیب ہو میں تینو کیڑا پتا اٹھارہ سال اکبر نو برکہ پالس یوسیف تو ڈیر سونے زینب دا پلوڑا او دی برات حلبہ سی میں دعوت لکھائیے امام قبول کیتا ہے امام لے کے لیتا ہے پانچ ربیوں لول زوہر دا ٹائم ادھو موزن ازام لے سی ادھو اکبر دی برات لے کہ سجاد سارے شہرے سے رکو کر سی آج یہ جو امام آکھ ہے نا تا پھر میرے یقین ہے قیامت آسکتی ہے ادھو وعدے بدل نہیں سکتے زرائر اسکلان اچھ نہ تیری برادری زیادہ ہے بھائی ذو لفکان نہ میری بین بلائی ٹورو ہنجیاں غریب بندیاں شادیاں بغیر کار تو بغیر دعوت نامے تو ہائی وڈے گھر دی وزیر دی جو گھارہ لی آئی تے غریب بندیاں شادیاں بین بلائی اور تا تنزاں پوچھے نا مائی تا کوئی سڑا تا کہے نہیں سڑی شادی کیوں آئیں سار جھکا کر کے آکھا مائیاں تُسا قیامت تک پتر پر نہیں دیا رہو میں آن دی را سا مائیاں میں سب کے پتر مصہرے پاما بے شک نہ آوائے ایسان لگائے پانچ ربیو لول زوہر دا ٹائم میرے گھر آسی زینم دے پلوڑ دی بارات میں ڈھیر سارے کھول مغویسہ میری حسرہ تجلے بابرات لائے کے میرے ویڑے جاوے تو سب کھلنا نالت رکبا انتظار کریں دی رئی میں لکھویریہ کا چڑھ پیں پانچ ربیو لول دیل لائے کمرے چوبائے رائے کے لٹھائے ساتھ کا دکھالا لباسے وال کھولی بیٹھیے سارے کھا کروائی بیٹھیے میں کیا دیات کا بد سمڈی کی دیئے آجوادیاں لدیاں آئی سرے گھر ہو سائند اکبر دی بارات آونا آک بندہ آئی ترے نوے کپڑیوں ہیلا آک بندہ آئی ترے والے جک گھیوں ہیلا جتنے ماتمی مجلسے جائے بیٹھے ہو ازادارو شوہر دیگل سنگیا دیے زرائے اردوا مگ زمین پھٹو والے میں مارو والے جنر سرم آوے اوپندہ نہ روئے آدھیے میں آج دی رات مسلیت عبادت جو گزاری ہے آج جو میرے پیر دوا دا میں نے پیر نے برات لائے کے ساتھ گھارا ہونا آدھیے زرائے میں ساری رات مسلیت عبادت کریں گی رہیاں آدھیے میں تحج دنمال پڑی ہے میں دی آخ لگیئے آدھیے مسلیتا خواب جھوٹھا نہیں ہو سکتا میں کوئی بات سمڑی نہیں کی تھی میں دی آخ لگیئے میں ایک در آخلا خواب دیتھائے میں تڑے پھے اٹھیاں میں دیتھائے خوندہ دریائے بیچہ اکبر دی لائف کر دیوئی نظیر آئیے بیچہ عبادت بازو آئے میں دیتھا اپنا یار حوصلے نال ماں پہ او دے نصیبوں میں نوکران سیدھا میں تھری بانی دا بالا حوصلے نال آدھیے میں ظلم دا خواب دیتھائے گریبے جہنے گلد زرب پہیاں چل دی آئے شتر قدم تے بھائیڑے جہنے کھلے اور والے شرط قرآن رکھے کھڑی آدھیے نمار میں زائل آبا پڑیاں دیاں دے پردیوں میں جنہ دے وین بلاندو ماں حسائن دی باتم کبور پھے بلوئے علی دیاں دیاں تجا ماتم کبور کرن حسائن تے زینب دنام آئے جتنے بزرگ سید ماتم کر کے بیٹھے رون دے ہو آدھیے آدھ کا تیرا خواب جھوٹھا ہو سکتا ہے بھائی من صاحب گھر علی نو پیاد ہے میرے ایمام دوادہ جھوٹھا نہیں ہو سکتا جلدی کار میں نویں کپڑے دے جہنے اپتداؤ توجہ نال سنیئے آدھ میں دربار چوین آج میں دربار چوین میں دربار چوین میں خیدی پیان دے بابا ماں دی جا دی گھارا لینو آدھے ہول منچیو یہ جو خیدیاں تو پیشی میں لمنی ہے راکو سیدہ دے جوان ماتمی ازادار نویں کپڑے پائیس بھائی الفتہ اس کرسی تے آؤ بیٹھے جڑی ایمام دی دواو نال ملی آئے سیدہوں کے ترائے سال کرسی تے باہن داؤ اندھے دل نو سکونا اندھا ایمام دوا دی اللہ دین کرسی تے بھائی کے نال لے ودیرنو آدھے یار دوا مانگ آج میرے پیر دے بھرا دی برات خیر نال آوے آج ہو دا برات آوات ہے میں دا ہاں لہاں دا ہوئے دا ہے آدھے میں دا دل آدھے کوئی گھلو بھائی پاوے میں نو پر جاوے آواز نہیں میں دے لب سنے تا دیاں دیاں دے پردے ہوئے ماہ حسائل دی تا دم آدم قبول کرے نال لہ ودیرہ دے پریشان نہ ہو دور دیاں برات آنو اکثر رستے چھ دے رو سکتی ہے آدھے مطمئنو کے بھائی تو جو آدھے میرے پیر دوادہ جوٹھا نہیں ہوں دا انتدار کر کے دیاں تو پیشی لائے تو گھر ٹور جاوے بیٹھا رہے جیویں جیویں وقت چڑھتا آیا ہے اے صلاح کے دے آزادہ رو زہر دا ٹائم کریب آئے ناو لہ ودیرہ دے یار میری مجبوری ہے ہون میں گھار میں لہاں قیدی جانے نہ پیشی جانے تو جان پندہ کیڑا ہے جہ دا ہاتھ ماتم وزد نہیں اٹھیں دا را کو آلے و کرسی تو ٹھیک ہے ٹوران لگائے یا نال لہ ودیرہ دا ہاتھ دا مالے چاہے آتے زرے جناں کہے دیاں دی انتظارایاں کہے دیاں گیل ہی میں پڑھ دا رانا کہے دی نائل سجاد دے ور پائے ہویا ہے آس لے نال ماں پہ او دے نصیب ہوئے آس لے نال مون دا ماں تم کڑکے رو منا لے ازادار بھائی جان سجاد رکوئے چاہ باکیر دے گا لے چھ رسی آیا ماں دی جادی سجاد تے باکیر دیکن پیچھے چھتے سر والی دائی فیزا فیزا دیکن پیچھے زیناب زیناب دیکن پیچھے کلسوں گلسوں دیکن پیچھے روکایاں روکایاں دیکن پیچھے لیلا لیلا دیکن پیچھے فروا فروا دیکن پیچھے رباب آر بندہ سارد ماتم کرے زینگیدہ کوئی پتہ نہیں راغو آلے او دو قیدی آئے جڑھے ڈیڑھے روکے آئے دیویں پڑھ داراناں ایک ماں اوکھی آئی دوہاں پیو اوکا ماں دی مجبوری آئی نال سکیناں کہہ دا پیو دی مجھ پوری آئی نال باکر قیدہ جی میں جو پیوکن ستی کریں دے پوتر دیاں تلیاں پتی جویں دیاں آدھے بابا کمر ستی لنکار رسیاں تنگیل پرلاں کرو یار درہ پرلاں مان لی دیاں دیاں لوں میں لوگ کاراں جتنے ادادار ویند تے ماتم کر کے بیٹھے رو دے ہو جھولی جا کے دعاں مانگو کوئی باکسا نہ اجڑے اگر اجڑ والنے پیچانا نال نوکر سامنے لاؤے پیو رکوئے جا بھائی موسن باکر و للون دا قد چھوٹا جی میں جو باکر دا قدم دربارے جایا ہے باکر مولا دینی گاو پیئے نوکر قرشید بیٹھا سیدھوں سارے دکھ باکر نو بھول گئے پیو دے زجیر حلائیس آدھے بابا میں بھولنا یا سامنے زرائے رے سیدھ آدھے انچہ نہ بولو وزیر اصا سیر آئے اوہ اجادے اصا کھائے دیا ہے جڑے دیاں دے پیوائے بیٹھے ہو باکر چپکار گیا ہے یا سکینہ دا ہاتھ زجیر آئے چایا ہے آدھے سچادے سامنے زرائے رے میں تھاک پہیاں اوہ میں نو گھوڑیاں نال بھجائیں دے ریل اوہ میری یا تلیاں پھنے اوہ لاغ کرو یار ماں پھیو دے نصیبوں ہیں تیری امبھیڑا تیری کشی کریل ار بندہ ساردہ ماتم کرے جڑا حسین دیدھی بولیے میں لاکھ ویری آکھا سیدادا حسین دیدھی بولیے راگوال مزللان شروع کی تیئے مزنہ کھائے اللہ اکبار سجادہ دمیدہ اللہ بزرگو بارتا ریا مزنہ کھائے شدو اللہ سکینہ دیئے وحدہ ہوں لا شریک تیرا لوئے دا جگر نہیں مہدنا دیا شہدو اللہ محمد الرسول اللہ زینب آدیئے نانا دین بانچگے آئی اوہ زینب بزار آئے چھپتھر ودی جھلے دیئے ازادارو حوصلے نال بھائے کے بہنہ دے نصیبوں ہیں ہر بندہ ساردہ ماتم کرے ماتی شادی آزان ختم ہوئی زرہ ایر تو کرسی چھٹ گئی ہے نالا ودیرہ دیکھنوے لے جیے افتدا کرنڈیو ماتم ہر بندہ ماتم کرے کوئی پبلدی نہیں راکو آلے ہو کوئی سردہ کر سکتا ہے کوئی مودہ کر سکتا ہے ماتم ضرور کرائے آزان ختم ہوئی ہے زرہ ایر تو کرسی چھٹ گئی ہے نالا ودیرہ دیکھنوے لے آدھے قیدی نو ملن ویلہ آدھے آپ نو نیک قیدی نو نیک تیدا نوالی باس دا ملالی باس آدھے قیدیاں کل ونڈا تیری دوہینے راگوالے او پٹھے آتا تمہا چماراس آدھے پکواس باندکار دعا مانگ شاہلا میں بھولدہ ہووا یا آواز میں مدین سنی آئی شاہلا میرے چوتھے امام لو خیر ہوئے لگا آیا ہے آگے قدمہ دھے جھن پھے آیا ہے آدھے مانگیاں پھے دیا کتونہ وسدہ بھائے کے حوصلے نال ہر بندہ بھائے کے ماتم کرے زنگی دا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج ماتم تے جوڑ گئے ہو ماری ویسا ملاقات نوگردی شڑے سا آدھے قیدیا کتونہ وسدہ ہے سیادہ دے اجڑے ہو یا تو اتھا نہیں پوچھیدہ آدھے قیدی پانی رو دے لکھون رو لائے خون دا نام آیا ہے سیادہ دے بھائیاں گلب آدھے کرے پہلے دسا چوی چادران لائے آیا ہے چادران دے نام آیا ہے آدھے چادران جو منگنا ہے تو کوئی سجادے سیادہ دے زینب دے کلے ہوئے آدھے سیادہ دے لکھون رو 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 لکھون ر سیداد ہے پہلے والد چادرہ لائے گھر دو دوڑا ہے جدہ چادرہ چاہیے نات کا سیداد ہے پہلے والد چادرہ لائے گھر دوڑا ہے جدہ چادرہ لائے گھر دوڑا ہے ہیے ہیے ہیے